موسیقی موسیقی اسلام علیکم ورز ویلکم تو سفیان موٹرنگ تو آج سی ایچ ار میں ایسا ویرینٹ لے کر آئے ہوں جو کہ ایر ڈی ویرینٹ ہے اور یہ فل موڈیفائیڈ ہے آفٹر مارکٹ جاپان میں ہی یہ فل موڈیفائیڈ ہو کے آئیے یہ ہے ٹرویوٹا سی ایچ ار ٹی ایڈی ویرینٹ ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل اینڈ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کی فریش امپورٹ ہے تو گاڑی کے اگر ہم اوورال باڈی کی بات کریں تو یہ پروپر ہیچ بیک کروسوور میں آتی ہے اور یہ کوپے ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم فرنڈ میں بات کریں تو فرنڈ میں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فرنڈ جو ہڈ ہے یہ بالکل پائبر کا ہے اس میں ہمارے پاس ایئر انٹیکس آ جاتے ہیں جو کہ انجن کو کھول رکھتی ہے کیونکہ سپورٹس ایڈیشن میں اس کو کنورٹ کیا ہے فرنڈ میں ہمارے پاس ایک یہاں پہ ایک بلیک سٹائل میں اس کے پیانو میں گرلز آ جاتی ہے اور اس کے جو کہ ایمبلیم لیس ہے اس کا فرنڈ گرل باقی لائٹس کی بات کریں تو یہ فیس لفٹڈ وہی لائٹس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈے ٹائم رننگ لائٹس ویڈ آئیس کیوب ایل ایڈی لائٹس ہیں اس میں بمپر کی بات کریں تو وہی ٹی آڈی بمپر اس میں لگا ہوا ہے جو کہ ان پری انسٹال آتی ہے اس میں فوگ لانٹ ایل ایڈی میں ہے پارکنگ سنسرز ہے ویڈ سونار سنسر اور بمپر میں بھی ہمارے پاس پارکنگ سنسر 360 ویو کیامرا آ جاتا ہے ٹی آڈی بیجنگ اور اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک کٹ انسٹال آتی ہے جو کہ ٹی آڈی ہے گاڑی کے گرم اس کے سائٹ پروفائل پہ آ جائیں تو سائٹ پروفائل سے بھی اس میں چینجز ہیں اس کو کمپلیٹ ڈراؤپ کیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکل ایک انچز کا بھی فرق نہیں ہے کمپلیٹ ڈراؤپ آئی ہے اس میں جی آر کی کالپر پری انسٹال آتی ہے جو کہ اس میں انسٹال کی گئی ہے آفٹر مارکٹ جاپان میں اور دوسری بات ہے کہ یہ ٹی آڈی ویرین ہے تو اس میں یہ ایکسٹینشن آتے ہیں جو کہ بوڈی کو ایک وائٹ شیپ پروائیٹ کرتی ہے سائٹ میرر کے اوپر بھی ایک وائٹ کاربن فائبر کیا گیا ہے نیچے گراؤنڈ کلیرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاکستانی سٹکوں کے حساب سے اس کی گراؤنڈ کلیرنس کافی زیادہ کم ہے گاڑی کے اگر ہم اس کے ریئر پروفائل پہ آ جائیں یہاں پہ بات کریں ریئر پروفائل پہ تو ریئر پروفائل پہ بھی اس میں یہاں پہ ایک کٹ لائن جو ہے پری انسٹال کی گئی ہے اور اس میں جو کہ گاڑی کو کافی ایک سپورٹی لوگ دیتی ہے اس کے ٹی لائر جو ہے وہ فیس لیفٹڈ ویرین ہے جو کہ 2019 کے انڈ میں چینج ہو گئی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈکٹیل منی سپوائلر آ جاتا ہے اس کا اپنا سپوائلر بھی ہے اس کے اوپر بھی ایک ٹرمز لائن انسٹال کی گئی ہے اور گاڑی جو ہے کمپیٹ ٹو ٹون میں آئی ہے پرل وائٹ ویڈ بلیک بمپر کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے کٹ آ جاتی ہے ریئر لائٹس دی گئی ہے ریفلیکٹر سے پارکنگ سینسر اس میں جو اگزاست انسٹال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیرو سکس این ایس کم نی کا ہے اور کافی اس کے آواز جو ہے وہ کافی ہیوی ہے گاڑی کیکس کے ڈوڑ ہینڈل میں ہمارے پاس اس کے کاربن فائبر ٹرمز جو ہے وہ انسٹال کی گئی ہے باقی اگر ہم اس کے انٹیئر کی طرف آ جائیں تو وہی سیم انٹیئر اس میں کچھ خاص چینجز نہیں ہے صرف اس میں جی آر کی جو ہے سٹیرنگ ویل جو ہے وہ وہاں پہ ہی انسٹال آئی ہے جو کہ ٹی آر ڈی ویرینٹ ہے یاد رہے یہ جی آر ویرینٹ نہیں ہے وہی جو ہے اس کے انٹیئر جو کہ اس میں سکرین افیس نیفٹڈ ویرینٹ میں چینج کر دیا گیا ہے باقی اس میں کوئی ایسی خاص چینجز نہیں ہے ٹرمز بھی وہی سیم ہیں اس میں ایک چیز کی کمی ہے وہ اس میں ہیٹنگ سیٹس کی کمی ہے ریر ڈیونگ ویو میررر جو ہے وہ بھی الیکٹرانک ہے کیونکہ ٹی آر ڈی ویرینٹ میں جو ہے ہیٹ سیٹس نہیں آتے اب چلتے ہیں گاڑی کیس کے انجن کی طرف اس کا جو فائبر کا یہ فرنٹ ہوت ہے وہ بھی کافی ہلکا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیئر میں بھی اس کی انٹرنل یہ فلپس لگائی ہوئے باقی انجن ویوان پوائنٹ ایٹھ لیٹر انجن اس میں آتا ہے یہ چار کا جو کہ لیتھیم بیٹریز کے ساتھ آتی ہے یہ تھی سی ایچ آر ٹی آر ڈی ویرینٹ جو کہ فل موڈیفائیڈ ہوئی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کی امپورٹ ہے اور یہ فور گریڈ کی گاڑی ہے اور کوئی اس میں ری پلیسمنٹ کوئی اس میں ری پینٹ کا کوئی اس میں کوئی چکر نہیں ہے اگر ہم اس گاڑی کی پرائس کی بات کریں تو اس کی اسکنڈ ڈیمانڈ جو ہے وہ ایک کروڑ نو لاک ہے اور جو کہ آپ کے ساتھ اندر سپال نگوشیبل ہو جائے گی اس کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ آر ماس کارویلیج رنگ روڈ پر موجود ہے فیڈرن امپورٹ پر جہاں پہ آپ آ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویز میں ملیں گے اللہ حافظ